پرکرتی کا امولی بردان امرت رس جس میں جیون سمایا ہے 84 لاکھ یونیوں سے گزرنے کے بعد بڑی درلپتہ سے منوشی جیون پرابت ہوتا ہے ایشور نے ہر منوشی کو ایک مہان لکشے کی پرابتی حیطو پرتوی پرکتے جاتا سوست منوشی کے لئے تو ہر کارے سمبھو ہے پر جب منوشی کا شریر روگوں کا شکار ہوتا ہے تو یہی جیون کشٹ پونڈ ہو جاتا ہے انسان اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے جیون کے پرتی اس کا ادسا اور رومانچ ختم ہونے لگتا ہے مدو میں جوڑوں کا درد موٹاپا رکت چام یہ ایسی ویادیاں ہیں جو ایک ہشٹ پوشت شریر کو بھی ابنگ کر دیتی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ دھن گیا تو کچھ نہیں گیا پر سواست گیا تو سب گیا ایسے میں پرکرتی کا سوندر و سنگیت بھی چوبنے لگتا ہے بھگوان دشمن کو بھی ڈائیبیٹیز اور جوڑوں کا درد نہ دیں آج میرے پوتے کا جنم دن ہے سارا پریوار چھت پے خوشیاں منا رہا ہے اور میں اکیلے اس درد کے کارن سیڑھیا بھی نہیں چڑ سکتے کونی اکین کرے گا میں فوٹبول چیمپیون تھا یہ موٹا پا اور ڈائیبیٹیز نے تو میری چندگی ہی برباد کیا دواؤں کی طرف دیکھتا ہوں نہ تو مجھے چیڑ سی ہوتی ہے کھانا کھانے سے پہلے انجیکشن یہ سوئی لگتی تو ہاتھ اور پیر میں اور درد دل میں ہوتا ہے کونی انسان کھانا خوش ہو کر گا کھانا نیچا یہ مدوں میں کیا ہوا میرے تو کھانے کا سواہی چلا میں نے آپ کے لئے گلاب جامون بنایا ہے آپ کے پاس اندیدہ کھائیے نہیں یہ گلاب جامون اب میں نہیں کھ سکتا کیوں بلد ٹیسٹ کروایا تھا ٹیپورٹ میں ڈائیبیٹیز ملی ہے سبب یہ گلاب جامون تو دور لائف میں کامپلیکیشن دور بڑھ جائیں گی لیے جاو اسے آپ جنتا کیوں کرتے ہو اس کا کوئی تو علاج ہوگا دیکھتے ہیں مدوں میں یعنے کے ڈائیبیٹیز اس سنچری میں تیزی سے پھیل رہا ہے ریسنٹ سٹڈی کے مطابق چھے کروڑ سے بھی زیادہ بھارتیے ڈائیبیٹیز کے شکار ہیں اور ہر سال قریب دس لاکھ ڈائیبیٹیگ پیشنٹس موت کی گود میں سو جاتے ہیں پر آپ ان دس لاکھ لوگوں میں شامل ہونے سے بچ سکتے ہیں اپنے جیون کو نوربل ڈھنگ سے جی سکتے ہیں جی ہاں یہ سچ ہے کہ آپ مدوں میں کے ساتھ بھی زندگی کی لمبی پاری کھیل سکتے ہیں مدوں میں کے اپچار ہے تو ویجے سار نامک پیڑ کا ورنن ہے جس کی لکڑیوں میں وہ تطو پائے جاتے ہیں جس سے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے جی ہاں مدے بھارت میں پائے جانے والے یہ پیڑ وشو کی ایک گمبیر بیماری کا علاج کرنے میں کراماتی ثابت ہو چکے ہیں ہماری ریسرچ ٹیم نے ان پیڑوں کا پتہ لگایا ان کا ادھن کیا اور یہ آشتر جنک نتیجہ نکالا کہ واقعی اس پیڑ میں اس سارے تطو موجود ہیں جو کہ آپ کی ڈائیبیٹیز کو کنٹرول کرنے میں اپیوگی ہیں ویجے سار تو واقعی امرت ہے اور اس لئے اس کا نام ہی امرت رس رکھا گیا ہے ٹیلی ٹریڈ شاپنگ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اسی ویجے سار کے اوشدیہ گنوں والی لکڑی سے نرمیت امرت رس کو امرت رس میں آنک کو دیا جاتا ہے لکڑی سے بنا ایک پاتر اور اسی لکڑی کے ٹکڑے صحیح جانکاری اور صحیح افچار سے ہم سب مل کر اپنے ہم وطنوں کو مدھومے سے راہت دلائیں ہماری ایک کوشش آنے والے سمیہ میں مدھومے کے روگیوں کی گنتی نہ کے برابر کر سکتی ہے ہم آگے بڑھ چکے ہیں پر کیا آپ تیار ہیں پراکرتک اوشدیوں کا درلپ بھنڈار امرت رس ہمارے ساتھ اس وقت ویجے سار وشش اگیشتری رام ناران ڈکشید جی جو کہ ہمیں امرت رس کے گنوں سے پریچت کروائیں گے اور بتائیں گے کہ کیسے امرت رس ڈائپٹیز کو روکنے میں سہاک ہوتا ہے آئیے ان سے ملسے ڈکشید جی بتائیے کہ یہ امرت رس کیا ہے یہ جو امرت رس ہے یہ ویجے سار پیڑ کی لکڑیوں سے ویجے سار پیڑ کے بارے میں میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں کہ یہ پیڑ قدرتی ہی ہوگا ہے یعنی آپ اسے اگا نہیں سکتے اور دوسری بات جب یہ پیڑ آٹھ سے دس سال کا ہو جاتا ہے تب اس میں وہ رس پیدا ہوتا ہے جو ڈائپٹیز یا مدومےہ سے لڑنے میں سہاک ہوتا ہے یہ گلاس اسی پیڑ کی لکڑیوں سے پیڑ اس گلاس میں آپ صاف پینے کے پانی کو رات بھر بارہ گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے رات بھر میں اس کے تطو اس پانی میں مل جاتے ہیں اور پانی کا رنگ لال یا ہلکا براؤنیش ہو جاتا ہے جب صبح اٹھنے کے بعد برش کرنے کے بعد ڈائپٹیز کا پیشے اس پانی کو پیتا ہے تو اس میں موجود اوشد یہ تطو گلوکوز لیول کو نیانتریت کرنے میں سہیتہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کچھ ایسے گھن ہے جس سے آپ کا موٹا پا گھٹتا ہے اور موٹا پا گھٹنے کی وجہ سے آپ کے جوڑوں کے درد میں بھی رہت ملتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کا رکھتچاب بھی نیانتریت ہو اب آپ ہی بتائیے آج کے اس یوگ میں اتنی چمتکاری اوشدی کو امرت رس نہ کہے تو پھر کیا کہے دوستو امرت رس سے دیجئے اپنی ڈائیبیٹیز کو پراکرتک راہت یعنی بلکل نیچرل دیکشت جی یہ تو ڈائیبیٹیز کے لیے سنجیونی بوٹی ہے پلیز ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا سیون کر کے کیسے ڈائیبیٹیز کو روکا جا سکتا مطلب یہ کہ امرت رس کام کیسے کرتا لیکن دوا کو سمجھنے سے پہلے مرش کو سبجھنا زیادہ آکر یہ ڈائیبیٹیز ہے کیا سرال بھاشا میں کہا جائے تو جب ہمارے خون میں گلکوز کا لیول بگڑ جاتا ہے اس تیتھی کو ہم مدھومیا یا ڈائیبیٹیز اور امرت رس اس لیول کو نیانتریت کرنے میں ساہیتا کرتا ہے اور پھر اس کا سیون تو اتنا ہی آسان ہے جیسے کی بٹن دبایا ورلائٹ آگئی اس کی پرمانکتہ کیا what is the proof اب سانچ کو آنچ پہ اس وشے میں سنسد میں منسٹری آف ہیلپ اور فیملی ویلپیر سے سوال کیا گیا تھا کیا ویجے سر میں واقعی میں ڈائیبیٹیز سے لڑنے کی کوئی کشمتا ہے لہذا کٹت کوٹیم اور چیننے میں سرویکشن ہوئے ٹرائز لیے گئے اور یہ ریزلٹس ملے کی ویجے سر میں واقعی میں ڈائیبیٹیز سے لڑنے کی کشمتا ہے اگر میں اپنی رام کہانی کہنے بیٹھوں گا تو پتا نہیں کتنے دندکل جائیں گے لیکن سچ مجھ جب سے میں نے امری طرح کا سیون کرنا شروع کیا ہے میرا ڈائیبیٹیز بلکل کنٹرول میں اور میں نے اپنی زندگی کے سوکھوں کو پھر سے جینا شروع کر دیا واقعی امری طرح نے تو گسپ کا کام دیا ہے دوستو جب میں نے پہلی بار ٹی وی پر امری طرح کے بارے میں دیکھا تو مجھے بہت گصہ آیا کیا زمانہ آ گیا ہے لوگ چند پیسے کمانے کے لیے جنتا کی بھاونہوں سے کھیلنے لگے بھلا اتنی گمبھیر بیماری اتنی سرالتہ سے کیسے کنٹرول میں آسکتا ہے خیر میں کچھ دنوں کے بعد ٹور سے اپنے گھر آیا میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے وہی امری طرح میرے لیے منگوا کے رکھا ہے میں نے اسے بہت منع کیا کہ مجھے ان سب چیزوں پر بشواس نہیں ہے لیکن اس نے بہت زور دیا تو مجھے امری طرح کا سیون کرنا پڑ اور دوستوں آپ یقین نہیں کریں کہ میں میں اب امری طرح کو پرموٹ کرتا ہوں کیوں ارے بھائی مجھے بہت فائدہ ہوا اسے میری ڈائیبیٹیز بلکل کنٹرول میں ہے اور میں تو آپ لوگوں کو بھی سلح دوں گا کہ آپ لوگ ضرور اسے منگوائیں اور اسے لابتھائیں امری طرح کی قیمت ہے ماتر 2390 روپے اور 150 روپے پوسٹنگ اور ہینڈلنگ چارجز ایکسٹرہ ہم آپ کو دیتے ہیں 30 دنوں کی منی بیک گارنٹی جی ہاں انڈین کاؤنسل اف میڈیکل ریسرچ نے ویجے سار کا پریوک 223 ڈائیبیٹیگ مریضوں پر کیا 12 ہفتے تک ان کو ویجے سار کا پانی دیا گیا 35 سے ساٹھ سال کی عمر والے مریضوں کی نیامیت بلڈ رپورٹ لی گئی اور پایا گیا کہ یہ ڈائیبیٹیز کی روک تھام کے لیے اُبھیوک اس کے علاوہ نیامیت 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 ریسرچ جیسی دیش اور ویدیش کی کئی سنسطھاؤں نے یہ ورڈک دیا ہے کہ یہ مدومے کی روک تھام میں سہایا کھا صرف ایک کال آپ کا جیون خوشحال بنا سکتا ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے فون اٹھائیے اور سکرین پر دیئے گئے نمبر پر فون کر کے آج ہی عمرت رس کا اور پلیس کیجئے صحیح کہا ہے عوشکتہ عوشکار کی جننی ہوتی ہے جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے جہاں ڈائیبیٹیز ہے تو وہاں عمرت رس بھی تو اب آپ کو گھبرانے کی نہیں بلکہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے یاد رکھئے ڈائیبیٹیز کو نیانترن میں لانا ہے تو عمرت رس کو اپنانا ہے باقی ہم دکشت جی سے اور چرچہ کریں گے اور جانیں گے کہ عمرت رس کے اور کیا کیا فائدے دکشت جی یہ بتائیے کہ کیا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں انوب جی یہ تو شدھ آئیورویدیک اتھپاد ہے اس کا اپیوک تو آپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا اپیوک کرنے سے آپ کو سپورتی ملے گی اور آپ اپنے روزمرہ کے کاموں کو اور ادھیک مرجا کے ساتھ کر پائیں اور اس سے نہ صرف ڈائیبیٹیز سے چھٹکارہ ملے گا بلکہ موٹا پا بھی کم ہوگا چوڑوں کے دد سے راہت بھی ملے گی اور رکھت چاپ بھی نیانتریت ہوگا یعنی چار سمسیوں کا ایک سمادہ سہی کہا ہے آپ پر کتنا سمیں لگتا ہے عمرت رس کا اثر ہونے دیکھئے ویسے تو اس کا اثر پہلے دین سے ہی شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کا مکمل اثر دیکھنے کے لیے بارہ ہفتے تک تو اس کا شیون کرنا ہی چاہیے جیسا کہ ہم نے اپنے ٹرائل سے جاتا ہے عمرت رس کے لگاتار پریوک سے آپ کو اپنے انینترت مدھومے میں تیزی سے راہت ملتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ یدی ادھک موٹا پے کے شکار ہیں تو آپ کے شریر سے اثرکت چربی کم ہوتی ہے اگر آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو آپ کو اپنے درد میں راہت ملے گی مطلب ہم گرب سے کہہ سکتے ہیں کہ مدھومے کی تکلیف دور کرنے کا اصطر ہمارے پاس ہے عمرت رس اگر آپ یا آپ کے پریجن اس بیماری کا شکار ہیں تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ عمرت رس کا آرڈر کریں بارہ ہفتوں تک اس کا سیون کریں اور اپنے جیون سے ویلوپت خوشیوں کو پھر سے جینے لگیں عمرت رس پورن تہ پراکرٹک ہے اگر کوئی بھی مدھومے سے پیڑت ویکتی لگاتار عمرت رس کے جل کا پریوک کرتا ہے تو یہ جل ویکتی کے شریر کی شگر لیول کو نیانترط کرنے میں لابدائک ہے اس سے ویکتی کی شگر لیول تو کنٹرول ہوتی ہی ہے ساتھ ہی ساتھ اس پر ہونے والے مدھومے کے گھاتک پرابہوں کو مدھومے کی آیورویدی کیر عمرت رس جب میں نے پہلی بار گھلاب جام ان سے مو پھیرتے دیکھا تو میرا دل اندر سے ٹوٹ گیا پر اسی راک میں نے ٹی وی پر عمرت رس دیکھا اور میں نے ترنت آرڈر کیا میرے پاپا گیارہ سال سے ڈائیبیٹک تھے ڈیسپلین اور کیرفل لائف جینے سے انہیں چڑھ ہونے لگی تھی ان کا یہ دکھ ہم سمجھتے تھے لیکن اسے کم کرنے کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں تھا لیکن جب میں نے انہیں یہ عمرت رس دیا تو پہلے تو انہوں نے بڑی حکارت کی نظر سے اسے دیکھا لیکن میرے ریکویسٹ کرنے پر انہوں نے اسے پیا اور اب وہ خوش رہتے ہیں اور ہمارا سارا پریبار بھی میری ساس سے میری بلکل نہیں پڑتی تھی جب سے شادی کر کے میں اس گھر پر آئی تھی ان کے ناک پر ہمیشہ گصہ بیٹھا رہتا تھا پر جب مجھے پتا چلا کہ ان کی حالت کی ذمہ دار یہ ڈائیبیٹیز اور ان کے جوڑوں کا درد ہے تو مجھے بہت برا لگا اور میں نے بھگوان سے پراتنہ کی ایک دن مجھے نیٹ پر عمرت رس کے بارے میں پتا چلا پھر کیا تھا میں نے ترنت عمرت رس کا آرڈر کر دیا اور آج میری ساسوما نے مجھے بہو سے بیٹی بنا لیا ہے اور خوشیاں ہمارے گھر لٹائیں تھانکس ٹو عمرت رس عمرت رس کے اپیوگ میں نیرنترتہ بہت ضروری ہے یعنی اس کا اپیوگ بینا ناغہ نیمیت روپ سے کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین کیجئے آپ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اس کا گنکاری پربہاب اپنے شریر پر محسوس کریں گے تو اسے عمرت رس سے پریجے کروانا آپ کا مانب دھر کسی کی مسکرہہٹوں پہ ہو نسار کسی کا درد مل سکے تو لے ادھار جینا اسی کا نام پراکرتک اوشدیوں کا درلب بھنڈار عمرت رس آپ ڈببے پر دیا گیا ٹیلی ٹریڈ شاپنگ کا ہولوگرام اوشی جانچ لے چلتے چلتے ایک بات اور کہنا چاہوں عمرت رس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ویام تھوڑا سا شرم اور تھوڑا سا پرہز آپ کے سواست کو چار چاند لگا دے گا عمرت رس کی قیمت ہے ماتر دو ہزار تین سو نبی روپے اور ایک سو پچاس روپے پوسٹنگ اور ہینڈلنگ چارجز ایکسٹرا ہم آپ کو دیتے ہیں تیس دنوں کی منی بیک گارنٹی کچھ ہو آنکھوں میں ارمہ کچھ ہو دل میں جنوں مدو میں نینترت سماج کا سپنا آپ کریں گے پون کریے یہ وعدہ خود سے کریے یہ وعدہ پرکرپی کا امول بردان امرت رس جس میں جیون سمایا ہے